السلام علیکم سٹوڈنٹس ورڈ کلاس کے سٹوڈنٹس آج ہم دکھ سائنس کی سیکنڈ ٹرم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ ٹرم آپ کی چپٹر نمبر سیون سے شروع ہو رہی ہے جو ہیں اینیملز اینڈ اور انڈینجر یعنی جانور جو ہیں وہ خطرے میں کیسے ہیں تو ایوری اینیمل اینڈ پلانٹ آن دا ارٹھ اس امپورٹنٹ تو دا ویل فیر آف تا پلانٹ یعنی ایوری اینیمل ہر جانور جو ہے اور پلانٹ اور پودے آن دا ارٹھ اس امپورٹنٹ ارٹھ کہتے ہیں زمین کو اس امپورٹنٹ اہم ہے تو دا ویل فیر آف تا پلانٹ یعنی اپنے پلانٹ کے اقارڈنگ چلتے ہیں جیسے what happens to these organisms on land ان organisms کے سال زمین پر کیا ہوتا ہے زمین بھی یعنی لینڈ بھی زمین بھی ایک پلانٹ ہے in air and under the oceans ہوا میں and under the oceans یعنی پانی میں کیسے یہ رہتے ہیں organisms some organisms are in trouble and other are moving from one habitat to and other due to environmental changes کچھ جو ہیں ان میں سے organisms trouble یعنی مشکلات میں آتے ہیں and other are moving اور دوسرے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک ہیبیٹیٹ سے دوسرے ہیبیٹیٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کہ ڈیو ٹو انوائرمنٹل چینجیز انوائرمنٹل چینجیز کی وجہ سے تو انڈینجرڈ اینیملز کے جانور ہترے میں کیسے ہیں انڈینجرڈ مینز تو بی انڈر ثریٹ اور نیر ایکسٹنکشن کہ جانور جو ہیں کچھ جانور کسی ایسی جگہ پہ یعنی جہاں پہ انہیں خطرہ ہو کہ محول کی وجہ سے یا پھر دوسرے جانوروں سے پھر وہ کیا کرتے ہیں جب جو بھی جانور انڈینجرز ان میں ہو وہ کیا ہوتا ہے اس کی یہاں تو وہ ختم ہونا شروع جاتے ہیں اس کی جو نسل ہے یا پھر ویڈی سمال پاپولیشن یا اس کی پاپولیشن بہت ہی کام رہ جاتی ہے لیٹس ریڈ اپاوٹا نمبر آف پاسیبل ریزن فاردہ سپیشیز ٹو بکام ایکسٹنکشن اب آگے ہم مطلب سپیشیز کے ایکسٹنکشن کے بارے میں پڑھیں گے لیکن آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھیں گے اس کی ایکسرسائز پہ دیکھیں انڈی پوائن انڈینجرڈ اینیملز تو اس کا آنسر سٹوڈنٹس وہ یہاں پہ ہے انڈینجرڈ سے لے کے پسٹر نمبر آن کا دو پاپولیشن تک یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے یہ تین لائن ہیں